میرے دوستو ہو یہ عالت ہے نیپولین نیپولین کون آسا ہاں مجھ بڑا ولی آسا بول دینا سابی آسا کیشے آسا کرسچن آسا انگریز آسا کافر آسا ارے نبی کو نہیں مانتا تھا اوہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے نوجوانوں سنو نیپولین کے بارے میں میرے پاس کتابیں پڑھی ہوئے ان کتابوں میں لکھا ہوئے نیپولین کو لوگ کا سب پچھا یار تو تو بڑا بڑا جرنیل گزرا ہے صحیح کہتا ہوں ہاں اللہ اکبر جرنیل گزرا ہے بتا اور تجھے زندگی میں مزا کب آیا ہے وہ آتے میں مجھ مزے دیکھن ورے ورے سنوے سنو نیپولین خدا دے قرآن تے تسا کو یقین نہیں آدھا نبی دی عدیث تے یقین نہیں آدھا صحابہ دی اکایات تے یقین نہیں آدھا اور یا اللہ دے طرز عمل دی یقین نہیں آدھا اور نیپولین کی گل سڑو نیپولین آخت ہے نیپولین کہتا ہے میں پھر ان کو پہ آ جاتا ہوں نیپولین کہتا ہے کہتا ہے جب میں تنخواہ لیتا ہوں میرے پاس پیسے آتے ہیں میں اپنی بوڑی ماں کی اللہ اکبر گود میں لاکے ڈال جاتا ہوں اور میری ماں جب مجھے ضرورت پڑتی ہے میں اممہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اممہ مجھے پچاس روپے ضرورت ہے اممہ مجھے دس روپے ضرورت ہے اممہ مجھے سو روپے ضرورت ہے تے مڑی ماں جب مجھے کو کٹ کے دے دیئے تے مجھے اس ویلے مجھ ہی مزا آند ہے اور نماز پڑھنے کے باوجود کلمہ پڑھنے کے باوجود اور بے حیاء تیری جوانی پہ لانت ہو کہ تُو شاپر فروڈ کا لے کر اور بیوی کی تجوری میں ڈال کر اور بیوی صحیح کہتا ہے کہ تُو ہن کھاڑ کے مڑی ماں کو دے اپنی مرزی نال ماں دا کتنے ایک دیل ہون دے پیو دا کتنا ایک دیل ہون دے چھوٹا سا دیل ہوتا ہے اللہ اکبر آپ کو ایک بات سناتا چنوں سیدنا ابو حریرہ اور نپولیم دیگل مک کی ہے اور صحابی رسول دیگل آگی ہے اس کو بھی یاد کرے ہو رسول اللہ کے صحابی ہیں حافظ الحدیث ہیں آقا دو جہاں کی سب سے زیادہ احادیث کے ذخیرے کو یاد کرنے والا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی آنہو آپ بخاری اٹھائیں مسلم اٹھائیں ترمزی اٹھائیں مشکات اٹھائیں آن ابی حریرہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ فرماتے میری ماں بوڑی ہو گئی بیمار تھی بوڑی تھی کمزور تھی مجھے آواز دے کے کہتی تھی ابو حریرہ میں نے تقاضے کے لیے جانا ہے مجھے اٹھا کے لے جاؤ فرماتے میں ماں کو اٹھاتا اور تقاضے کی جگہ پہنچانے سے پہلے پہلے میری ماں کا پشاب نکل جاتا اور میرا جسم آلودہ ہو جاتا اللہ اکبر وہ کہتے ہیں مجھے کبھی کراعت محسوس نہیں ہوئی آئی تھی پے کر دے کھنگ دے نا تو پترا ماسک لائے دون دے اوہ انگریز دیئے نسلے تو کوئی آ شرم نہیں آن دی کہ تڑے پشابہ کھولو تڑی ماہو کھنگ دے ماسک نہیں لایا تڑ کو توندے والے اور تڑی ماہو سنک دے کراعت محسوس نہیں کیتی آج بڑی ماں کھنگ دیئے اور بڑا پے کھنگ دے تو ماسک لائے کھل دے اب وہ رہرہ فرماتے ہیں میرا جسم آلودہ ہو جاتا میں کسا گے گھالے میں کسا گے گھالے نہیں کیتی نہ کر دا ساں آج تے ماہو کو کہتے دعائی گولی بھی آن کے دے ونی یہ جب میں گیاں پڑی میں کی گولی تھا یہ میں آن کے بیوے کو دیتی ہے اماں کو دیتی ہے اے اتنے دی دعائی آگی اتنے دا فلانا آگیا آج میں کر چھڑے آج میں ہوں کر چھڑے اوہے داسے کہ دے تڑی ماہو تے پیو سڑ بھی آر کیا تذکرہ کیتے کہ میں آج اپنے بچے نہ لے کیتا اے کیتا اے کیتا حضرت ابو رہ رہا تنے گل مڑے دلے بچا سی اللہ اکبر ماشاءاللہ آج ہی مشتاق صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے بڑی کام کی باتیں توجہ میری طرح مڑے در دیکھو اللہ حضرت ابو رہ راتن میں حضرت عمر دی بارگاہ بے بیٹھے تھا امیر المومنین سیدنا فاروق آزم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں میں نے دیکھا ایک شخص آیا گوڑے سے اترا جس طرح میں بیٹھا ہوا تھا ارے وہ بھی آ کے بیٹھ گیا حضرت عمر سے کہنے لگا امیر المومنین میری بات سنے اسمہ کلامی مجھے بڑی جلدی ہے میری بات سنے حضرت عمر نے فرمایا کلم گل کر کیا آختیں کہنے لگا میری ماں بیمار ہے میں اس کو اٹھاتا ہوں اس کا پیشاب میرے جسم پہ نکل جاتا ہے میرے جسم پہ نکل جاتا ہے اللہ اکبر یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں اوہ امیر المومنین میں بھی ماں پر پیشاب کرتا رہا میرا پیشاب ماں کے جسم سے لگتا رہا کیا اب ماں کا پیشاب میرے جسم سے لگتا ہے اوہ امیر المومنین اے دسوں آکدہ اے کیلیوں اوہ سنو امڑے نمازیوں آکدہ اوہ گال سمجھ دیو کہ نہ آکدہ اور میں ماں پر پیشاب کرتا رہا ماں پر پیشاب لگتا رہا اور میں ماں کو چانا ماں پر پیشاب مرے نل لگتا تے میں تو چھڑتا اور میں کوئی اتنا دس شروعہ کا دا ایک ہی نہیں ہویا حضرت ابو رہ رہا تے میں چھو پوئے دا بیٹھے دا مڑا دل بھی تڑاک تڑاک کرنا لگ گیا میں خیب معاملاتیں مڑی نل بھی ایئے معاملاتیں مڑی نل بھی بولو مڑی نل بھی ایئے اللہ اکبر میں بھی مسئلہ سنکنا شکرہ اے آیا تھا اس گل کی تھی مڑا مسئلہ بھی آلو گیا اللہ اکبر توجہ ہے نا اللہ اکبر ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہے پوری توجہ ہے سیدنا فاروق عاظم پچھلے مڑا حیلے نہیں مندے حضرت امر کو آخ چھڑو دلہ بھی پیاخ ہو بس میں ہی گل کرنا وہ کوئی کاشم مل گیا ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہیں فرمایا حاک ادا نہیں ہوا حاک ادا نہیں ہوا حضرت ابو رہراخت مڑے کن کھل گئے میں مہو تے پشاب کیتا مہو مڑے تے کیتا اس بھی توتا میں بھی توتا ادا پھر بھی حاک ادا نہیں ہویا ارے بتائیں بات کیا ہے حضرت امر نے یوں دیکھا اس شخص کے چہرے پہ سوالیا نشان تھے بہا پکے آپ نے فرمایا تو جدو مہو دا پشاب کیتے دا تونداسیں جدو پشاب تونداسیں 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 زینب اے انداسہ اے آج پشاب کیتا ہے کل مر جلسی کل کے اسی کل کیتا پرسوں مر گیسی پرسوں کیتے اور ترسوں مر گیسی کھلاتے وقت بھی اور یہی سوچا کرتا تھا اور تو جدو مہو دا پشاب کرتا اسے تا ماہ اے اختیہ سی آئے اللہ آجے چولی بیچے کل کے سیٹیاں کر سی کل کے سیٹیاں کر دے پرسوں ترسی اب چل رہا ہے اب یہ جوان ہو جائے گا اللہ اکبر اور ماہ تونے جینا اسے کر دیا سی تو ماہ انہوں نے اسے مرنا اسے کر دے تو کر دے ویلے مرنا دا سوچتا اسے اور ماہ تے پے کر دے ویلے تونے جینا دا سوچتے اسے اللہ